اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشا شکیل ناظرین یہ جو آپ خاتون میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ فیصلہ بات سے یہاں پہ آئی ہیں کس ٹک ٹاکر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ ان کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے وہ بچہ جو یہ کسی دینا چاہتے ہیں یہ خود رکھنا نہیں چاہتی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ٹک ٹاکر بہت نامی گرامی ہے ہم اس کا نام نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت سارے مسئلے مسائل ہو جائیں گے اس لئے ہم اس کا جو نام ہے وہ ہم راز میں رکھیں گے یہ جو چھوٹا بچہ معصوم آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے یہ دودھ میں گر جاتا ہے یعنی کہ گرم دودھ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ گر جاتا ہے یہ یہاں سے اس کا سارا جل جاتا ہے اس کے یہاں پہ سراخ ہوتا ہے اس بچے کو بھی علاج کی کیا ضرورت ہے یہ ہم اس کی والدہ سے جانتے ہیں اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ میں پیچھے رہت ہی تو حافظ آباد سے ہوں لیکن فیل وقت رینڈ پر رہ رہی ہوں فیصل آباد میں مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے یہ کیسے کیسے گر گیا تھا تو اس کی یہ چیرے کی بالوں کی سرجری ہوئی ہے تو اب بکایا یہ سرجری ہونے والی سراخ کے اندر سے پانی آتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میرے پاس گنجائش نہیں ہے اس کی کروانے کے لیے میں پریشان ہوں یہ دودھ میں گرنے کی وجہ سے یہ سارا جلا ہے ہاں جی دودھ میں گر کے یہ جلا ہوا ہے بے کتنا سر ڈوب گیا تھا دودھ میں داند وغیرہ سارا کچھ جل گیا تھا اچھا یہ گوشت وغیرہ اس کا نظر ہے یہ اس کا چہرہ وغیرہ بھی سارا جل گیا تھا یہ سارا یہ سب جلا ہوا ہے دودھ میں یہ یہاں سے ہاں جی یہ سرجری ہوئی چہرے کے بھی اور بالوں کی بھی سر کی بھی اس کے بعد یہ گہرے زخم تھے اس کی سرجری نہیں ہو سکی تو اس کے بعد مسائل نہیں ہے اتنے کہ میں سرجری کروا سکوں یا بھی میں اس کا جو کیر وغیرہ وہ کرلوں آچھا چلے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پریگنٹ ہیں جی ہاں جی ہاں جی کون سا منت ہے یہ نامہ میں ہی نہ لگا ہوا ہے مجھے بچے کی کفالت نہیں کرنا چاہتی ہیں بچہ پیدا کریں گی اور آپ نے کہا کہ میں بچہ دے دوں گی کیونکہ بچہ میں اس لیے دینا چاہتی ہوں کیونکہ ایک تو میرے پاس کون جائش نہیں ہے اس کو پیدا کریں پہلے کتنے بچے آپ کے چار ہیں دو بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں اپریٹ ہوتا ہے بڑا اور اوپر سے بلڈ لگتا ہے وہ مجھے پہلا مہینہ لگا تھا تو بلڈ نہیں میر رہا کیونکہ کافی لوگوں سے میں نے تلاش کیا مجھے نہیں بلڈ ملا کیونکہ مجھے کوئی لگوانے والے ہی نہیں ہے اور گھر سے نکلنے کے لیے دس رپے تک نہیں ہے کرایا بھی میرے پاس تو اس لیے میں اچھا یہ جو بچہ ہے یہ بچہ مجھے بتائیے یہ ایک ٹک ٹاکر ہیں ان کا ہم نام نہیں لے رہے نہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جی میں بھی ٹک ٹاک بناتی ہوں آپ بھی ٹک ٹاک بناتی تھی اس کے ساتھ مل کے وہ بھی یا پہلے الگ آئی ڈی سے بناتی تھی الگ آئی ڈی ہے میرے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے بنانے لگ گئی نہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ابھی تک بنائی اچھا لیکن چلے یہ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ہے جی ہاں جی اب آپ کے حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہے کہ آپ پانچ میں بچے کی کفالت کریں کیونکہ آپ کے شوہر بھی نہیں ہے آپ نے بتایا شوہر نہیں ہے میرا اس نے طلاق دے دی اچھا یہ جس کا بچہ ہے وہ بھی اب آپ سے شادی نہیں کر رہا نہیں ابھی نہیں جب بچہ ہوگا پھر بعد میں شادی کرے گا اچھا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ آپ سے اس نے کامی شادی کروں گا جی اگر پھر بھی نہ کی تو پھر پھر قانون ہے پھر قانون کا سہرال ہوں گی انصاف کا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کوئی تو میری سنے گا نا نہ کوئی سنے گا تو پھر یہ ہی ہے کہ خود خوشی کروں گی اللہ رحم کرے آپ نے یہ اس کو بتایا جس کا یہ بچہ ہے آپ نے اس کو بتایا کہ میں یہ بچہ کسی کو دینے لگی اس نے آپ کو منع نہیں کیا کہ یہ بچہ میرا ہے میں اس کو جو ہے قبول کروں گا نہیں اس نے مجھے کبھی خرچہ کبھی میری طرف دیکھا تھا کہ نہیں ہے میں خود ہی اپنے بچوں پہ سر پہ رہ رہی ہوں یعنی کہ وہ کماتے ہیں میں مہینے کا کھا لیتی ہوں جو بھی میڈیسین وغیرہ کوئی بھی ایسا ہے نا میرا اخلاعجات میں خود ہی سپورٹ کر رہی ہوں وہ نہیں میری کرتے اچھا تو پھر آپ اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں وہ آپ کے اخلاعجات بھی برداشت نہیں کر رہا اور یہ جو بچہ ہے آپ کے پیٹ میں اس کو بھی وہ قبول نہیں کر رہا آپ یہ بچہ کسی کو دینا چاہتی ہیں کہ کوئی یہ بچہ ایڈاپٹ کر لے تو پھر کیا فائدہ اس کے ساتھ رہ کے جب آپ نہیں کما کے اس کو کھلانا ہے نہیں اب میری بس یہی رہا ہے کہ میں بچہ جس کو جو طلب دار ہے نا جس کے پاس اولاد نہیں ہے جو بلکل نہائیت بچے کے قابل ہے میں اس کو بچہ دے ضرورت مند اور ذمہ دار ہاں اس کو بچہ دے دوں گی ٹھیک ہے اور خود اپنی زندگی آپ ہی جیوں گی میند کروں گی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھوں گی پالوں گی یہ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ بچہ جو ہے یہ آپ نے کسی کو دینا ہے جی جب بچہ میں سمال ہی نہیں سکتی دیکھو نا اب نامہ میں ہی نہ لگا ہوا ہے میں فیصلہ پاس سے چل کے لاہور آئی ہوں کس لئے آئی ہوں مجبور ہو گئے آئی ہوں میں بھی ماں ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے نامہ میں نہ کسی راستے میں سو کچھ ہو سکتا ہے مجبور ہو گئے آئی ہوں کہ میری دو بیٹی ہیں تین بچے میرے کام پر ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں وہ ادھر بکی سمجھو بکی پڑی ہیں مجھے نہ بچیوں کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے اچھا آپ نے ایک مسئلہ اور بتایا کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور آپ نے اپنی دو بیٹیوں کو لاہور میں کسی کے گھر میں کام کے لئے رکھا تھا وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ وہ کیا معاملات ہے وہ معاملات یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ دودھ میں گر کے جل گیا ہوا تھا مکمل کوئی بہن بھائی کوئی رشتہ دار نہیں تھا مدد سپورٹ کرنے کے لئے تو اس کے علاج کے لئے نہ میں نے نہ وہ بچیں کام پر چھوڑی اس کے علاج کے لئے پیسے چاہیے تھے آپ کو اور آپ کے بس نہیں تھے تو اس کی بہنوں کو کسی کے گھر چھوڑنا پڑا کام پر چھوڑ دیا دو ایک پانچ سال کی بیٹی تھی ایک میری نو سال کی تھی ان دونوں کو میں نے کام پر چھوڑ کے اڈوانس لیا تھا تقریباً پنتالیس پچاس کے قریب قریب دونوں بچیوں کا اڈوانس لیا کتنی دنخواہ پر رکھا تھا اس وقت آٹھ ہزار بڑی کی تھی اور چار تین جو ہے نا وہ چھوٹی کی تھی پھر بعد میں ایک سال کے بعد انہوں نے تنخواہ دس بڑی کی کر دی اور پانچ جو ہے نا وہ چھوٹی کی کر دی اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے پنتالیس سال ان سے اڈوانس بھی لے لیا آپ کی بچیوں وہاں کام بھی کر رہی تھی اب کیا مسئلہ ہوئا بچیوں کو لے کے یہ مسئلہ میں نے ایک منٹر سال اس کے بعد بھی میں نے ان سے اڈوانس ہی لیتی رہی ہوں مہینے دو کے تین کے دو کے تین کے یعنی کہ پہلے اڈوانس جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر اگلے پھر دو تین مہینے کا لے لیتی ہاں دی ڈوانس لیتی رہی ہوں جس حساب سے میرا ڈوانس کلیر ہے یعنی کہ میری تنخواہ جو ہے نا وہ ان کی طرف بنتی ہے کم کم ڈیڑ سال کی سال کی بنتی ہے تو وہ اوپر سے مجھے تنگ کر رہے ہیں دمگیاں دے رہے ہیں کہ تُو نے ہمارے پیسے دینے ہیں بچی کے سامنے ہم بستری کرتے تھے میاں بی وی اور بچی کو بھی چھیڑ کھانی میری کو کی ہے بچی نے مجھے اس بار بتایا وہ اس کا مالک ہے جا میری بچی رہتی ہے اس نے بتتمیزی کی ہے ہاں جی کہتی ہے میرے ساتھ آکے لیٹ گیا تھا تو میں نے کہا انٹی کی در تھی کہتا ہے کہتی کہ انٹی سوئی ہوئی تھی تو کہتی پھر میں مجھے کہتا ہے تم شور نہ کرنا پھر اس کے بعد میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے تو میں نے کہا یہ ویسے جھوٹ بولتی تو آپ کو جب آپ کی بیٹی نے بتا دیا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا آپ کی بچیوں کو واپس لے جانا چاہیے تھا میں لے گئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی ہیں دی ڈرائیا دھمکایا کہ تیرے اوپر پانچ لاکھ یہ وہ مجھے پرچی ہیں سینڈ کی یہ دیکھو تم نے اتنے پیسے لئی ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ پانچ لاکھ روپے آپ کو دیا بچیوں کے عوض ہاں جی میں نے کہا جو آپ ایڈوانس لے تھے ہاں میں نے کہا آپ نے کونٹ پہ دی ہے وہ ثابت ہو جائے گا آپ کونٹ سے لوکیشن نکالیں جتنے بھی ہوں گے اگر میں دینے دار ہوں تو میں دوں گی اگر آپ نے دینے دار لوکیشن نہیں ڈیٹیلز مطلب نکلوائیں کہ کتنے پیسے آپ کے کونٹ میں آئی ہیں جتنے بھی آئے ہیں تیرے نام سے آئے ہیں اسلامت کے نام سے تو وہ مجھے بتائیں کہتے ہیں گالی دیت نے برا بلا بولا کر کے پھر مجھے کہتے ہیں تیرے اوپر کمپلینٹ کسی بندے نے مجھے فون کی یا میں تھانے دار بور رہا ہوں فلانے جوٹی کمپلینٹ کرنے کی کوشش کی ہاں بھی فلانے تھانے سے بات کر رہا ہوں تو تیرے اوپر کمپلینٹ ہے تو بیٹی سونے کے انگوٹی یہ وہ آگے پیچھے چھوڑی پھر میں نے ڈر کی وجہ سے لے گی لاری اڈے سے بیدامی باگ سے آپریشن کس چیز کا یہ بچہ پیدا ہونے اچھا یہ جو آپ کا بڑا آپریشن ہونے ہے ہاں جی تو وہ بیدامی باگ سے میں بچی لے گئی تین ہزار پہ انہوں نے مجھے دیا ایک رضائی اور ایک گدہ دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے راہ پہ مجھے رضائی اور گدہ دیا میرے گھر کو آگا لگ گئی سردی لگتی تھی بیستار نہیں تھا دیکھے تو اب کہتے ہفتہ بھی نہیں گزرا بچی چھوڑ جو بچی ہمارا سکول لگ گیا میں نے کہا سکول لگ گیا میرے ضروری ہے میں چار پہ ہی مجھے پانی پلانے والا ہو تو کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑ کے جو یہ وہ بات کرنے لے میں نے کہا میں نے چھوڑنی نہیں آپ کا میرا حساب کے لیے میں نے چھوڑنی چھوٹی کو رکھنا ہے رکھ لے نہیں رکھنا تو میری بچے مجھے واپس دیں میں نے چھوڑنی نہیں نہیں ہے اوپر سے آپ نے جھوٹ بولا یہ اتنے سال ہوگا چار سالوں میں ایک نہیں دو کلمت ہونے چاہیے آپ نے نہ اس کو کوئی کلمان نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ ایسی کوئی مسلمان بھی نہیں میری بیٹی کی اوپر سے آپ تشدد کرتے ہیں اس کی انگل جو ہے وہ ٹوٹی ہے یا نکل گئی بیٹیوں کو مارتے بھی ہیں ہاں وہ انگل ابھی کتنے عرصے سے آپ اپنی بچیوں سے نہیں ملے یعنی کہ انہوں نے کب سے نہیں ملنے دیا میں نے جب سے چھوڑی چھوٹی بیٹی کا چہرہ تاک نہیں دیکھا ہے میں نے یہ پوچھا تین سال سے اوپر تین سال سے اپنی چھوٹی بیٹی کو نہیں دیکھا اور بڑی بیٹی بڑی بیٹی ہو تو میں دو دفعہ مل چکی ہوں میں اس کو گھر لے گئی ہوں اس کو مار پیٹ بھی کافی کی اس کی یہ انگل بھی جو ہے وہ بھی نکلی ہوئی ہے نشان بھی ہے چھوٹوں کے اور میں نے چھوڑنے سے انکار کیا تو دھمکیں اور جو ہے برا بھلا کہنے لگے تیرے اندر ساری زندگی جیل میں گزاریں گے یہ وہ اوپر سے مجھے بلیک مین پریشان تنگ ہم تیرا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں ڈر کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہوں تنگ تھی میں نے اس لیے پھر میڈیا کا سہارا لیا لے کے کہ کیونکہ کل کو مجھے جیل میں نہ بیت دے اوپر سے کہہ رہا ہے جو ٹی ایف ای ایر وغیرہ کروا کے نہ کچھ کر رہے ہیں میری بیٹی بھی نہیں کہہ رہا تیری بیٹی نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو کہہ رہا ہے آپ کی بیٹیاں ہے ہی نہیں ہے اچھا بیٹی میں نے لے لی یہ بڑی جو میں بارہ سال کی مہنور فاطمہ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی فیملی جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیے اگر وہ کوئی آپ سے رابطہ کرے اور مطلب آپ کو ہر چیز کی گرنٹی دے کہ آپ کا جو بچہ ہونے والا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو پالیں گی اچھی اس کی پرورش کریں گی اس کو پڑا لکھا کے ایک اچھا انسان بنائیں گی تو کیا آپ قبول کریں گے بلتا ہے یہ بڑا ایک بڑی ایک تکلیف دے بات ہے کہ اپنی ماں ایک ماں جو ہے وہ اپنا بچہ کسی کی گود میں دے اپنی گود سے پیدا کر کے یہ بڑے دل گردے کی بات ہے نا چاہے ہمارے دس بچے بھی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دل درتا ہے جب میں نام لیتی ہوں کہ میں اپنا بچہ کسی کو دوں میں مجبور ہو کے کہتی ہوں کہ میرا کوئی علاج کروا ہے یا میرا پریٹ کروا ہے یا بچے کو دنیا میں لائے اس کے لیے میرے پاس سونا چاندی ہوتا زیور ہوتا تو بیچ کے بھی میں اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتی ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی آپ کا آپ کو اپریشن کروا دے اگر بڑے اپریشن سے ہوتا ہے نا سیزیرین سے تو اگر کوئی آپ کو اپریشن کروا دے تو پھر بھی آپ اپنا بچہ کسی کو دیں گے نہیں پھر نہیں میں دوں گی پھر تو میں اس کا باڑ بھی نہیں دوں گی بہس اس کے لیے اب بھی آپ صرف بچہ اس لیے دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں نہیں ہے اس لیے کتنا خرچہ آپریشن پر یہ پچاس ہزار انہوں نے بتایا تھا کہ لیور روم میں لانے کا تو پھر دوائیوں دورہ کو پچاس ساٹھ ہزار لگ جاتا ہے جی ناظرین دیکھیں یہ خاتون کے چار بچے پہلے ہیں ایک بیٹا یہ ہے جس کے پر گرم دودھ گرا اور یہ جل گیا ابھی تک اس کا علاج کروا رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اس کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس بچے کا علاج کروا سکوں دو بیٹیاں اس کے علاج کروانے کے لیے کسی کے گھر چھوڑی کام کے لیے ایک بچی کو وہ واپس نہیں دے رہے تین سال سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی ہے اور اس کے بعد اب یہ پھر دوبارہ پریگنٹ ہے بچہ ہونے والا ہے آخری دن چل رہے ہیں ان کے لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپریشن نہیں کروا سکتی ہوں ڈاکٹرز نے آپریشن بتایا باقی بچے بھی ان کے آپریشن سے ہوئے لیکن اب یہ جو آپریشن ہے یہ میں نہیں کروا سکتی اس لیے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو یہ بچہ جب میرا ہوگا یہ میں کسی کو دے دوں گی تو ناظرین ایک ماں کے لیے یہ ایک بڑی کہلیں کہ دل کو چیرنے والی بات ہے کہ ایک ماں کہے کہ میرے پاس اس کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا اس کو پیدا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ بچہ کسی کو دوں گی اس ماں کے آنسو میں آپ درد دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رو رہی ہے یعنی کہ ان کی تکلیف ہے کہ میں یہ بچہ کسی کو دوں گی اس چیز کی تکلیف وہ محسوس کریں اور آپ اور ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں بارکہ اب ان کی آپ کوئی بھی مخیر حضرات جو ان کی مدد کر سکے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے تو وہ اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو ضرور کریں آگے بڑے سکے جاریہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سرخ رو ہوں گے بشہ شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ